بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں فائدہ نہیں دیتی تو ہمارکیٹ کے فیشل کو چھوڑ کر ہمیں گھر پہ ہومیٹ فیشل کرنا چاہیے جس کے ہنڈر پرسنٹ آپ کو مارکیٹ کے فیشل جیسے ریزرٹس ملیں گے اور کسی قسم کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوں گے اور آپ کی سکن جو ہے نرمو ملائم رہے گی طورتازہ رہے گی اور آپ کی سکن بھی گلو کرے گی دیکھا جاتا ہے کہ کیمیکلز کا استعمال وقتی طور پر ہماری سکن کو نکھار دیتا ہے مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیرے دیرے سے ہماری سکن کے اوپر چھائیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں داگ دبے بننا شروع ہو جاتے ہیں سکن ڈال ہو جاتی ہے تو سارے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں ٹوٹلی ہومیٹ فیشل گھر پہ کرنا چاہیے ہومیٹ ٹریٹمنٹ کرنے سے سکن جو ہے برے اثرات سے بچی رہتی ہے تو چلیے آج کا فیشل ہم کرتے ہیں فیشل کا ہمارا مین انگریڈینٹ ہے ہنی ہنی فیشل ہم کریں گے تین سٹیپس میں فرسٹ اپ جو ہے میرا یہاں پہ ہے ک کلین باؤل چاہیے اور ایک چمچ مجھے اس میں چاہیے لیمن جوس لیمن جوس کے بعد مجھے ایک چمچ ہی چاہیے یہاں پہ خالص ہنی ان دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہم اپنی سکن کو کلین کریں گے یعنی ہم کلینزنگ کریں گے تاکہ ہماری سکن پہ جتنی بھی ڈسٹ مٹی وغیرہ جمی ہوئی وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور ہماری سکن جو ہے جو ہم چیز اپلائی کریں اس کا اچھے طریقے سے ریز کلینزنگ کو اپنے کرنا کس طرح سے ایک کلین باؤل لے لینا ہے اپنے ساف کٹن استعمال کرنا ہے اس کو اس میں ڈپ کر لینا ہے کلینزنگ میں اور اپنی سکن کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے یعنی اپنے چہرے کو اپنے کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے تاکہ جمی ہوئی ڈسٹ مٹی وغیرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے اور فیشل کو کرنے سے پہلے اپنے اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے کسی بھی بیوٹی سوف کے ساتھ واش کر کہ اپنے خوشہ کرنا ہے پھر اپنے اپنا فیشل سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کلینزنگ کو تین چار منٹ کرنے کے بعد آپ نے سیکنڈ سٹیپ کرنا ہے سکربنگ سکربنگ کے لیے یہاں مجھے ایک چمچ جو ہے چاول کاٹا میں نے شامل کیا اس میں ایک چمچ ہی میں نے شہد کا استعمال کیا ہے خالص شہد کا استعمال کریں تاکہ آپ کو ہنڈر پرسن ریزارٹس ملیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھا چمچ لیمن جوس اس میں شامل کر دینا ہے ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے مکس کر کے آپ دیکھیں گے اگر آپ کو یہاں پہ سکربنگ کا جو ماٹریل آپ ٹیار کریں اگر تھوڑا سا گارہ لگتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں لیمن جوس کی مقدار بڑھا دینا ہے جیسے میں نے تھوڑا سا یعنی آدھا چمچ لیمن جوس میں نے اور اس میں شامل کیا اور میری سکربنگ یہاں پہ ٹیار ہو گئی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اپنی سکن یعنی فیس پہ سکربنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے چار منٹ ہی کلینزنگ کرنی ہے اور چار چار منٹ ہی آپ نے اپنی فیس کو سکرب کرنے تو اچھے چکے سے سکرب کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مساموں میں جتنی بھی ملکوچل وغیرہ جامی ہوئی وہ اچھے چکے سے باہر نکلا ہے اور مسام جو ہے اندر سے ساف ستھرے ہو جائیں تاکہ ہم کوئی بھی پیک اپلائی کریں تو وہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ ریزار دے کلینزنگ ہمیشہ ڈسٹ مٹی کو ساف کرتی ہے اور سکربنگ جو ہے مساموں میں سے ملکوچل کو نکالتی ہے لاسٹ اور تھرڈ سٹ پیک بنانا ہے مجھے ایک چمچ یہاں پہ خوشک دودھ چاہیے جو میں نے اس میں شامل کر دی ہے اور آدھا چمچ ہے بادام کا خالص تیل چاہیے اگر آپ کے پاس بادام کا تیل نہیں تو آلیو آل یعنی زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چمچ اس میں ہم نے خالص شہد کا شامل کرنا ہے خالص شہد شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں ایک چمچ بھر کے جو ہے لیمن جوس کا اس میں شامل کر لینا ہے چار چیزیں ہوگی یہاں پہ ہماری ان چاروں کو اچھے چیز سے مکس کر لی اول تو اس میں کوئی اور چیز شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کو پیک کو پیسٹ وغیرہ بنانے کے لیے کوئی اور چیز آپ کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ضرورت پڑے تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ روز وارٹر شامل کر لینا ہے اچھے ٹھیک ہے میں نے اس کو یہاں پہ مسک کر کے دیکھیں میرا یہاں پہ وائٹننگ پیک ہو گیا ہے ریڈی اب اس کو ہم ساف برش کی مدد سے چہرے پہ اپلائی کر لیں گے اور یہ جو فشل ہے یہ خوشک سکن والوں کے لیے آئل سکن والوں کے ل یہ جو ہے بہت سوٹیبل ہے اس کو گھر پہ کریں گھر پہ ٹرائے کریں آپ کو ہنڈر پرسن جو ہے اس کے ریزرٹس ملیں گے آپ مارکیٹ کے فشل کو بھول جائیں گے بہت زبردست آپ کو اس کے ریزرٹس ملنے والے ہیں بیس منٹ کے پیک کو میں نے اپلائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری ذرا سے یہ خوشک نہیں ہوا مگر بیس منٹ کے بعد ہم اس کو واش کر دیں گے واش کر کے آپ ریزرٹس دیکھ سکتے ہیں کہ واضح ایک ہی دفعہ کے کلنزنگ سکربنگ اور فیس پیک اپ لائک کرنے سے کتنا زبردست مجھے ریزرٹس ملے ہیں مجھے تو بہت زبردستی ریزرٹس ملے ہیں آپ اس کو پلائی کریں گے پرائی کریں گے تو آپ کو بھی ایسی ہنڈر پرسن ریزرٹس ملیں گے سبھی کو ویڈیو پسند ہے یہ تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور پلیز جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو میرے چینل پ پر آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیشن ملتا رہے اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازہ چاہوں گی تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ